موسیقی ناظرین حقائق ٹی وی میں آج ہمارے مہمان دوبارہ دعوت چودری صاحب دعوت عظم اصل میں جو شائری کے نام ہے وہ دعوت عظم ہے اور یہ گورنگر لاہور کے اپنے دور کے سب سے زیادہ ٹرافیز جیتنے والے دعوت عظم صاحب اب یہ کینڈرہ شیفٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھی پاکستان آتے ہیں یہ ہمارے مہمان ضرور بنتے ہیں آج بھی ہمارے مہمان کی حصیت سے یہ اپنا جو مشہور زمانہ کلام ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے جی دعوت چودری صاحب ہم آپ کا وقت لے رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلام کیونکہ آپ شائری بھی ختم ہوتی جاری ہے اور نصر بھی ختم ہوتی جاری ہے وہ کلام آپ کا ہم نئی نسل تک بھی پہنچائیں اور جو پرانی نسل ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی محضوظ ہوتے رہے وہ اب بھی آپ کے کلام سے محضوظ ہو آپ ارشاد فرمائیں گے جی شکریہ احسانتہ علی صاحب بہت شکریہ آپ کا تو میں غزر پیش خدمت ہے مطلع کچھ یوں ہے آپ کے سامنے کھڑا پتھر آپ کے سامنے کھڑا پتھر خواہشوں کے حسار کا پتھر اور شیر ہے کہ جس پہ خوشخط سا نام لکھتے ہیں جس پہ خوشخط سا نام لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قبر کا پتھر اور شیر ہے جی آج میں اس کا مطقد ہوتا آج میں اس کا مطقد ہوتا کوئی فرہات کاٹتا پتھر نام لکھتے ہیں اس کی تاریخ شولہ ایک فطری عمر تھا یارو شولہ ایک فطری عمر تھا یارو ایک پتھر پہ جا پڑا پتھر اس کی تعریف مجھ سے مت پوچھو جیسے انگارہ آبلہ پتھر جیسے پتھر کا یہ زمانہ ہو جس کو دیکھو وہ ہو گیا پتھر کوئی خواہش نہ آرزو نہ طلب عظم عبدل بھی ہو گیا پتھر دعوت صاحب اب ہمیں اپنی دوسری غزت سنانے جا رہے ہیں غور سے سنیے گا اس میں بھی آپ کے سوچنے کے لئے بہت سی چیزیں موجود ہیں جی دوسری جی اس کا مطلع ہے چھوٹی بہر ہے میں کہ جس کے لئے ہوا پاگل میں کہ جس کے لئے ہوا پاگل آج اس نے بھی کہہ دیا پاگل چھوٹی بہت سنیے گا میں تیرا اکس تیرا سایہ تھا میں تیرا اکس تیرا سایہ تھا تو نے مجھ کو سمجھ لیا پاگل اور شیر ہے اپنی کشتی ڈبو کے ہستا ہے اپنی کشتی ڈبو کے ہستا ہے مجھ کو لگتا ہے نا خدا پاگل چھوٹی بہت سنیے گا لوگ سب دیکھتے رہے منظر لوگ سب دیکھتے رہے منظر اور سولی پہ چڑ گیا پاگل رات کو ڈھونڈنے نکلتا ہے رات کو ڈھونڈنے نکلتا ہے چاند لگتا ہے سر پھرا پاگل اور مکتا ہے ایک زمانے کی ٹھوکریں کھا کر ایک زمانے کی ٹھوکریں کھا کر آپ ڈھونڈیں گے آپ ڈھونڈیں گے عظم صاحب پاگل عظم صاحب پاگل شکریہ ہم نے تو پہلے سے ڈھوڑا ہوئے یہ شروع زمانے کی غزلوں میں سے غزل ہے ٹھہرو مجھ کو سوچنے دو پھر سے بتلاتا ہوں میں ٹھہرو مجھ کو سوچنے دو پھر سے بتلاتا ہوں میں اپنے افسانے میں تھوڑی سی کمی پاتا ہوں میں اور شعر ہے کہ آ گیا میں زندگی کے اس نرالے موڑ پر آ گیا میں زندگی کے اس نرالے موڑ پر جس طرف بھی دیکھتا ہوں خود نظر آتا ہوں میں اور شعر ہے کہ شام کی تنہائیوں میں یاد تیری آ گئی شام کی تنہائیوں میں یاد تیری آ گئی لوگ تو کہتے ہیں تجھ کو بھولتا جاتا ہوں میں شہر کی سنسان سڑک پر یاد کے سائے پھریں تم ملو تو پوچھ ہی لوں کیوں ادھر آتا ہوں میں اور خود فراموشی کا جنگل آ گیا تھا راہ میں خود فراموشی کا جنگل آ گیا تھا راہ میں عظم ٹھہرو زندگی کو ڈھونکے لاتا ہوں میں شکریہ یاد تک ٹھانا ہی ٹھ نہیں ٹھ قال ٹھیک ٹھیک